شری لنکا میں پیسہ لگائیں گے اپنی کنگالی مٹائیں گے بھک منگے میاں کے بھوکالی دیکھیں اپنے لیے دانا نہیں کرز کا ٹھکانا نہیں بانٹ رہے کھیرات ایسے میاں کی پریشانی دیکھیں گھر میں کنگالی اور باہر بھوکالی جی ہاں میاں عمران خان اور ان کے دیش پاکستان کا یہی حال ہے کھانے کو دانا نہیں ہے جنتہ بھوکے مر رہی ہے کرز میں ڈوبے ہیں لیکن اس کے بعد بھوکال ٹائٹ ہے بھوکال بھی ایسا کہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے آپ کے پیرو تلے زمین کھزک جائے گی اور آپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی آپ کا دماغ فیوز ہو جائے گا اور آپ سوچنے کو مجبور ہو جائیں گے کہ آخر میاں کو کیا سوجی ہے جو اپنے پھٹے اور پھار رہے ہیں اپنے کھانے کا ٹھکانا نہیں ہے اور دوسرے دیش کو کرز دے رہے ہیں وہ بھی ایک دو پیسے نہیں پورے بیس کروڑ ڈالر سنا دوستو آپ نے حیرانی تو ہوئی ہوگی میں صحیح کہہ رہا تھا نا دوستو جس پاک کا بنا بھیخ مانگے گزارا نہیں چلتا وہ پاک کرز دینے وہ پاک وہ پاک کرز دے تو حیرانی تو ہوگی آخر کنگال پاکستان کس دیش کو یہ کرز دے رہا ہے اور کس دیش کے اتنے برے دن آگئے کی اسے آتنکستان سے کرز لینا پڑ رہا ہے اس ویڈیو میں کنگالی کے پوری تصویر بھی دکھاؤں گا آپ کو لیکن اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا ہوگا اور ویڈیو کو انت تک دیکھنا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں کنگال پاکستان کی کرز والی داستان کنگال پاکستان کی بدحال ارتھ ووستہ کٹورا لے کر کھڑا ہے کوئی نہیں دے رہا بھیگ دوستو پاکستان نے کس دیش کو کرز دیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے آپ کو پاکستان کی کرز داری اور اس کے ارتھ ووستہ سے عبگت کرا دو دوستو دنیا بھر کے دیشوں اور ویشوی پرینکوں کے کرز میں گلے تک ڈوبے پاکستان کے آرثک حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں پاکستان کے پردھان منتری میاں عمران نے صاف طور پر کہا ہے کہ ان کے پاس ملک کو چلانے کے لیے پیسے ہیں نہیں لوگ ٹیکس نہیں بھر رہے ہیں لہٰذا سرکار کا خزانہ کھالی ہو گیا ہے عامدنی کم ہے اور خرچہ زیادہ ہو رہا ہے دیش پر چھے ٹریلین کرز بڑھ کر دس سال میں تیس ٹریلین ہو گیا ہے دوستو دراصل پاکستان کے ارتھ ووستہ لمبے سمجھ سے خستہ حال ہے ایک حالیہ ریپورٹ میں کہا گیا کہ چالو بے تویشو کے انت تک پاکستان کے ارتھ ووستہ پوری طرح سنکٹ میں گھر جائے گی پالیسی ریسرچ گروپ کے مطابق پچھلے چار سال میں پاکستان کے ویدیشی کرز کے ادائیگی میں 399 فیصدی کی بڑھ اتری ہوئی ہے دوہزار سترہ اٹھارہ میں یہ 286.6 ارب روپے تھا اور اب اس کے 1427.5 ارب روپے ہونے کا نمان ہے چالو بے تویشو کی دوسری چھا ماہی میں پاکستان کو ویدیشی کرز کے کارن 8.638 بلین امریکی ڈالر کا بھوکتان کرنا ہوگا دوستو یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کا ویدیشی مدرہ بھنڈار بھی تیزی سے گر رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان دس دیشوں میں شامل ہے جن کے اوپر سب سے زیادہ ویدیشی کرز ہے اتنا ہی نہیں پاکستان کی پردان منتری امران خان ابھی چین دورے پر ہیں خان کے اس دورے کا مقصد چین سے تین ارب ڈالر کا کرز لینا ہے جسے کئی سیکٹس میں نویش کرنے کے پلاننگ ہے وہیں پاکستان سرکار نے کورونا کو وجہ بتاتے ہوئے آئی ایم ایف سے بھی کرز دینے کی گوہار لگائی ہے دوستو کنگال پاکستان کے کنگالی کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیشی مدرہ بھندار بھی کم خازانے بھرنے کے لیے نیا پہترا دوستو پاکستان کا چالو کھاتا گھاٹا اور ویدیشی مدرہ بھندار تیزی سے نیچے گر رہا ہے اس کے باوجود کی اس نے سعودی ارب سے تین بلین امریکی ڈالر آئی ایم ایف سے دو بلین امریکی ڈالر سے ادھیک اور اور انتراشتی یورو بانڈ کے ذریعے ایک بلین امریکی ڈالر کا ادھار لیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس 31 دسمبر 2021 تک 17.6 بلین امریکی ڈالر ہی ویدیشی مدرہ بھندار تھا جولائی 2021 میں اس بی پی کے پاس ویدیشی مدرہ بھندار 17.8 بلین امریکی ڈالر تھا پالیسی ریسرچ گروپ کے مطابق قریب 6 بلین امریکی ڈالر کے پرواہ کے باوجود چالو ویدیش کے پہلے 6 مہینوں میں ویدیشی مدرہ بھندار کا نرمار نہیں کیا جا سکا پاکستان فیلحال ویدیشی چنوٹیوں سے جوج رہا ہے کیونکہ دیش کا ویاپار گھاٹا اچھے استر پر بڑھ رہا ہے مدرہ سفیتی بڑھ رہی ہے اپنے کرز کو اتارنے اور دیش کے ارث ویوستہ صدھارنے کے لیے پاکستان نے ایک نئی چال چلی ہے یہ چال ہے ویدیشی نویش کو بڑھانے کا دوستو آپ کو کرزدار پاکستان کے اس حیران کردینے والی خبر کے بارے میں بتاؤں جس کا میں نے آپ سے اوپر ذکر کیا تھا اس سے پہلے آپ کو پاکستان کے اس نئی کماؤ نیتی کے بارے میں بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے وہ کھالی خزانے کو بھرنے کا خیالی پلا پکا رہا ہے دوستو ہر دروازے سے دتکارے جانے کے بعد پاکستان نے پیسہ کمانے کا دوسرا طریقہ خود نکالا ہے اس کے تحت پاکستان نے امریکہ کناڈا افغانستان اور چین میں رہنے والے سکھو سہید امیر ویدیشی ناغرکوں کے لیے ایک استہائی نوازیوجنا کی پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کے سوچنا منطری فواد چودھری نے کچھ دنوں پہلے اس کی گوشنا کرتے ہوئے کہا تھا کہ سرکار نے ویدیشی ناغرکوں کے لیے استہائی نوازیوجنا کو منظوری دینے کا فیصلہ لیا ہے نئی نیتی کے تحت ویدیشی لوگ نویش کے بدلے یہاں استہائی نوازی کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے آویدکوں کو ریال اسٹیٹ سیکٹر میں ایک لاکھ ڈالر قریب چوہتر لاکھ روپے سے لے کر تین لاکھ ڈالر قریب دو کروڑ روپے تک کا نویش کرنا ہوگا فواد چودھری نے اس فیصلے کے پیچھے چھپے سرکار کے مقصد کے بارے میں بھی بتایا ہے منطری نے کہا کہ ویدیشیوں کے لیے پی آر یوجنا شروع کرنے کا عدیش امیر افغانوں کو آکشت کرنا ہے جنہیں بیتی سال اگست میں تالیبان کے لوٹنے کا قارن ترکی ملیشیا اور انہیں دیشوں میں شرن لینے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے پاکستان کے سرکار نے اسی طرح کے لوگوں کو آکشت کرنے کے لیے یہ یوجنا شروع کی چودھری نے کہا کہ یوجنا شروع کرنے کے پیچھے کا دوسرا ادیش کناڈا اور امریکہ میں رہنے والے سکھوں کو آکشت کرنا ہے جو دھارمکستانوں میں نویش کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر کرتارپور کارڈیڈور میں منطری نے یہ بھی کہا کہ اس کے پیچھے کا تیسرا ادیش ان چینی ناغرگوں کو آکشت کرنا ہے جو پاکستان میں کمپنی استحاپت کر یہاں اس تھائی روپ سے بسنا چاہتے ہیں انہوں نے اسے اعتحاد سے قدم بتایا ہے عمران خان سرکاری سے بھلے ہی گیم چینجر قدم بتا رہی ہو لیکن سچ یہ ہے کہ کرز اتارنے اور ارتھ ویوستہ کو پٹری پر لانے کے لیے ویدیشوں کو ناگرکتہ دینے کا قدم اٹھایا گیا ہے اور وہ کہ کرز کے بوجھ سے دبے پاکستان کے ارتھ ویوستہ لگاتا اور بگڑتی جا رہی ہے حالات اس قدر خراب ہو رہے ہیں کہ عمران خان کرز اتارنے کے لیے بھی کرز لے رہے ہیں ان سب کے بعد بھی میعہ عمران کو پاکستان کے ارتھ ویوستہ بھارت سے بہتر لگتی ہے کنگال پاکستان کا دعویہ بھارت سے بہتر ہماری ارتھ ویوستہ کنگال پاکستان کے پردان منطری عمران خان نے دعویہ کیا ہے کہ پاکستان کے ارتھ ویوستہ بھارت سے بہتر ہے عمران خان کا یہ بیان ایسے سمیں پر آیا ہے جب پاکستان ایک ارب ڈالر کے لون کے لیے انتراشتے مدرہ کوش کے دروازے پر جھولی فیلائے کھڑا ہے سال دوہزار اٹھارہ میں ستہ میں آئے عمران خان نے لون لینے کے اب تک کے سبھی ریکارڈ توڑ دیئے ہیں پچھلے تین سال میں چالیس ارب ڈالر کا کرز لیا ہے عمران خان نے ستہ میں آنے سے پہلے دعویہ کیا تھا کہ وہ لون کے لیے گڑ گڑانے کے بجائے اپنی جان دینا پسند کریں گے حالانکہ ستہ میں آنے کے بعد عمران خان اپنے ہی بیانوں کو بھول گئے پاکستان کے ببکشی دلب عمران سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بات پر قائم رہیں اور چونکہ انہوں نے پاکستان کے آرثک سمپربتہ کو آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھ دیا ہے اس لیے اب وہ اپنی جان دے دیں وہیں کچھ وشششگتوں یہاں تک دعویہ کر رہے ہیں کہ پاکستان آرثک دیوالیا ہونے کے کگار پر پہنچ گیا ہے کنگال ثابت ہونے سے دیش کو بچانے کے لیے عمران خان نے سال دوہزار بائیس کے شروعات میں تیل کی قیمتوں میں اتحاس اگرد نہیں کی لیکن رساتل میں گئی ارثوہ وستہ پر کوئی فرق نہیں پڑا وہ پہلے کی ہی طرح سوئی پڑی ہے پاکستانی روپیا ڈالر کے سامنے دم توڑ رہا ہے ان سب کے بعد عمران خان پاکستان کو بھارت سے بہتر بتا رہے ہیں اور میاں شاید آپ بھول گئے کہ یہ ہندوستان ہے افغانستان یا ترکستان نہیں ہم بھارت واسی ہیں جتنا ٹیکس دیتے ہیں اتنا تو شاید تمہارا بجٹ بھی نہیں ہوگا مودی سرکار میں بکاس کے رفتار بولٹرین کی طرح دول رہی ہے اور تم بات کرتے ہم سے بہتر ہونے کی ذرا سوچ تو لیت کیا کہہ رہے ہو تمہاری ارثوہ وستہ کے عوقات بھارت کے سامنے کھڑے ہونے کی نہیں ہے اگر ہم پھونک بھی مار دیں تو تم کہاں گی روگے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم تمہیں ہی نہیں تمہاری ارثوہ وستہ کو بھی پل میں صاف کر دیں گے لیکن ہم ایسا کریں گے نہیں کیونکہ جو خود مر رہا ہو اسے مارنے کا کیا فائدہ سمجھے میاں عمران خان کنگال پاکستان شرلنکہ کو دے رہا دان آرثی کا پات کال سے گزر رہا شرلنکہ دوستو آرثی کا پات کال سے گزر رہی شرلنکہ سرکار کو پاکستان نے بیس کروڑ ڈالر کرز دینے کا اعلان کیا ہے یہ پیسہ شرلنکہ میں چابل اور سیون فیکٹری لگانے کے لیے دیا جائے گا شرلنکہ سرکار نے بھی اس کے پشٹی کی ہے دوستو آخر شرلنکہ کی یہ حالت کیسے ہو گئی وہ بھی جان لیجئے چین کے کرز میں ڈوبے پڑوسی دیش شرلنکہ کے ارثوستہ بہت برے دور سے گزر رہی ہے وہاں مہنگائی اتنی زیادہ بڑ گئی ہے کہ لوگ کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے جوج رہے ہیں کرونا مہماری کے چلتے خزانہ لگتار کھاری ہو رہا ہے فورین ایکسچینج ریزرو دس سال کے سب سے نجلے سطر پر پہنچ گیا ہے چین سے لیا کرز چکانہ شرلنکہ کے لیے مشکل ہو گیا ہے اور وہ کبھی بھی دیوالیا ہو سکتا ہے پٹری سے اتری شرلنکہ کے ارثوستہ کے پیچھے سب سے بڑی بجھے اس کا کرز میں ڈوبنا ہے جو کرز اس نے چین سے لے رکھا ہے شرلنکہ کو اگلے بارہ مہینوں میں سات دشملہ تین آرب ڈالر کا گھریلو اور ودیشی کرز چکانہ ہے کل کرز کا لگ بھگ 68 پرتیشت حصہ چین کا ہے پچھلے سال شرلنکہ نے گمبھیر بیتی سنکر سے نپٹنے کے لیے چین سے اترکٹ ایک ارب ڈالر یعنی قریب سات ہزار کروڑ کا لون لیا تھا جس کا بھکتان کشتوں میں کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ شرلنکہ آج دیوالیا ہونے کے کگار پر آ گیا ہے دوستو یہاں سوال ہی ہوتا ہے کہ آخر شرلنکہ میں ایسی نوبت کیوں آ گئی ہے دوستو دراصل ٹورزم شرلنکہ کے لوگوں کی آئے کا بڑا ذریعہ ہے قریب پانچ لاکھ شرلنکہی سیدھے پرتن پر نربھار ہیں جبکہ بیس لاکھ اپردک شروع سے اس سے جڑے ہیں شرلنکہ کے قریب سہتیس ہزار کروڑ کی فورن کرنسی شرلنکہ کو ملتی ہے دیش کے لیے فورن کرنسی کا یہ تیسرا بڑا سورس ہے لیکن کورونا مہاماری کے چلتے ٹورزم سکتے ٹھپ پڑا ہے یہاں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے حالکہ شرلنکہ کے سرکار نے ایک دشملہ دو ارب ڈالر کے ایکونامک ریلیف پیکج کی خوش نہ کی ہے وطمنتری بیسل راج پکشے کا دعوہ ہے کہ راحت پیکج سے مہنگائی نہیں بڑھے گی اور کوئی نیا ٹیکس بھی جنتہ پر نہیں لگا جائے گا دوستو شرلنکہ اس حال کا بہت حد تک خود ہی ذمہ دار ہے اس میں بھارت کو چھوڑ چین کا دامن تھاما تھا اسے لگا تھا کہ چین اس کے ارثوار ستھا کو بولٹ ٹرین کی طرح رفتار پکڑا دے گا لیکن اس کے پیچھے چین کی جو ساجش تھی اسے وہ نہیں بھاپ پایا اور سستے کرز کے لالچ میں بھارت کا ساتھ چھوڑ کر چین کے طرف چلا گیا لیکن شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ ڈرائگر نے اسے نگلنے کے لیے ساری ساجش رچی ہے اس بھور میں پھسنے کے بعد ایک بار پھر اسے بھارت کی دوستی یاد آئی ہے لہٰذا اس نے پی ام سے مدد کی گوہار لگائی ہے بھارت نے بھی شیلنکا کو نیراوش نہیں کیا اور اسے اس سنکر سے اوبارنے کا بھروسہ دیا ہے دوستو بھارت ایک دریہ دل دیش ہے وہ سب کی مدد کرتا ہے دوستی کا فرض نبھاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دوستی کیا ہوتی ہے نیپال کو بھی وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چین کے چنگل میں فسے نیپال کو ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حالت بھی شیلنکا جیسی ہو جائے اور وہ بھی کنگالی کی مہانے پر کھلا ہو جائے لیکن دریگن شاید یہ نہیں جانتا کہ وہ کتنی بھی کوشش کر لے بھارت کے پروسی ملکوں کو نگل نہیں پائے گا کیونکہ ہندوستان اس کا جبرہ توڑنے کے لئے بیٹھا ہے